لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ جَوْمٍ اَحَقُّ وَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَتَحَّرُو وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّحِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکم یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکم یا خطیب الانبیاء والمرسلین وَالَا آلِكَ وَاسْحَامِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قبل صد احترام علماء اکرام برادران اسلام حاضرین و سامعین اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق اتا فرمائی ہے دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو اپنی بارگاہ ہمیں درجہ قبولیت اتا فرمائے آج اس مسجد کا افتتاح ہوا ہے اور یہ موقع بڑا سعادت افروز موقع ہے مسجد کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے مسجد کی تعمیر اللہ کی رضا حاصل کرنے کا وظیفہ ہے حدیث مبارکہ ہے مَمْ بَنَا لِللَّهِ مَسْجِدًا بَنَلْلَّهُ لَهُ قَسْرًا فِي الْجَنَّةُ حُوْقَمَا قَالَ علیہ السلام جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرما دیتا بندہ اپنی استطاعت کے مطابق مسجد بناتا ہے پانچ مرلے میں دس مرلے میں اور اللہ اپنی شان کے مطابق جنت میں محل بناتا ہے بندہ کسی بھٹھے سے اینٹیں لے کے اور کسی ایجنسی سے سیمنٹ لے کے مسجد بناتا ہے پر اللہ سونے کی اینٹوں کے ساتھ اور ہیرے اور جواہرات کے ساتھ جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے بندہ اپنی استطاعت کے مطابق مسجد بنائے گا اللہ اپنی شان کے مطابق محل تیار کرے گا آپ لوگوں نے چھوٹی سی مسجد بنائی لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹا سا محل نہیں عطا کرے گا کہ آپ نے چار مرلے میں مسجد بنائی ہے تو محل بھی چار مرلے میں ملے نہیں بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اور رب بعض لوگ سوچتے ہوں گے اس حدیث کو سن کے کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو مسجد بناتے ہیں چونکہ اس حدیث میں ہے مم بنا للہ مسجدہ جس نے اللہ کی رضا کے لئے مسجد بنائے یعنی پوری مسجد بنائے بنیادیں دیواریں چھت پوری مسجد تو کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ میں تو پوری مسجد نہیں بنا سکتا تو پھر اس حدیث مبارکہ کا مصداق تو میں نہیں ہوں تو ذرا دل کے کانوں سے ایک حدیث سنیں حضور نے فرمایا جس نے کتا پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی اللہ اس کے لئے بھی جنت میں محل تیار فرماتا ہے کتا پرندہ کاف دو نکتے والا اور آگے کتا یہ چڑیا سے چھوٹا پرندہ ہے عرب میں پایا جاتا ہے کتا پرندہ چڑیا سے چھوٹا ہے تو اس کا گھونسلہ کتنا ہوگا گھونسلہ تو چھوٹا سا گھونسلہ ہے حضور فرماتے ہیں جس نے کتا پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی اللہ اس کے لئے بھی جنت میں محل تیار فرمائے گا تو شارحین حدیث نے لکھا ہے گھونسلے جتنی مسجد تو کوئی نہیں بناتا کیونکہ اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنائے تو اس میں نماز کون پڑے گا انسان تو اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا وہ تو انسان کے پیر کے نیچے ہی آ جائے چڑیا کا گھونسلہ تو پھر حضور نے یہ کیوں فرمایا جس نے کتا پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی اللہ اس کے لئے بھی جنت میں گھر تیار فرماتا ہے شارحین حدیث فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پوری مسجد نہیں بنا سکتا مسجد میں ایک اینچ لگا دیتا ہے اللہ اس کے لئے بھی پورا محل ہی تیار فرماتا ہے بندہ تھوڑے خزانے رکھتا ہے اللہ بے شمار خزانے رکھتا ہے کتنا کریم ہے کہ مومن ایک اینٹ لگائے مسجد میں اللہ اسے پورا محل تا فرما رہا ایسے سخی سے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے ایسے سخی سے تو مانگنا چاہیے کہ تم ایک اینٹ لگاؤ مسجد میں اور وہ پورا محل تا فرما دے میں ان تمام خوش نصیبوں کو جنہوں نے اس مسجد کی طرف حصہ لیا مبارک پیش کرتا ہوں انہوں نے بڑی کمائی کر لی ہے جن جن دوستوں نے حصہ لیا ہے چودری انصر محمود چیمہ صاحب چودری اسغر علی چیمہ صاحب جنہوں نے جگہ دی اور پھر تلونڈی کے مین بزار کی انجمن تاجران تمام دکاندار جنہوں نے تعمیر میں حصہ لیا اہل محلہ اہل گاؤں جس جس شخص نے کسی نے ایک روپیہ بھی دیا ہے تو میں اسے بھی مبارک پیش کرتا ہوں بلخصوص چودری زہور انور چیمہ صاحب جنہوں نے بطور خاص اس کی تعمیر میں حصہ لیا آج وہ تمام ہمارے حدیعہ تبریق کے مستحق ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ مسجد بنوانے والا دنیا سے چلا جائے فوت ہو جائے قبر میں لیٹا ہو اور مسجد میں ازان ہو تو فرشتے اس شخص کو قبر میں اٹھا کے کہتے ہیں سن تو جو مسجد بنا کے آیا ہے اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے پردے ہٹا دیتے ہیں اور مسجد بنوانے والا قبر میں مسجد سے ازان سن رہا ہے پھر جب اقامت ہوتی ہے جماعت کھڑے ہونے سے پہلے اقامت اس کی آواز سنائی دیتی ہے اور پھر نمازی جب سر سجدے میں رکھ کے تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی کتنی آہستہ تسبیح ہے لیکن اللہ تعالیٰ مسجد بنانے والے کو اس تسبیح ساجدین نمازیوں کی تسبیح کی آواز قبر میں اس شخص کو سنائی دیتی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ادھر مسجد میں ازان ہوتی ہے ادھر اس کی قبر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ادھر مسجد میں اقامت ہوتی ہے ادھر مسجد بنوانے والے کی قبر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہے میرے پڑوسی کون اللہ کے پڑوسی آپ جانتے ہیں پڑوسی وہ ہوتا ہے جو انتہائی قریب ہوتا ہے دنیا میں تو ہم پڑوسی کا لفظ اس کے لئے بولتے ہیں جس کے گھر کے ساتھ گھر کی دیوار ملی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہے میرے پڑوسی فرشتے کہیں گے یا اللہ تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے تیری تو شان ہی عقل سے بلند تر ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو لوگ مسجدیں آباد کرتے تھے آج انہیں یہ شرف ملے گا کہ میرے پڑوسی ہونے کا لقب انہیں عطا کر دیا جائے اور بڑی مشہور حدیث مبارک ہے قیامت کے دن لوگ نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے لیکن جو شخص مسجد آباد کرنے والا ہے وہ عرش کے سائے تلے ہوں اسے عرش کا سایہ ملے گا جو مسجد کو آباد کرنے والا اور ایک روایت میں ہے کہ جب لوگ پل سرات پہ چڑھیں گے بڑا مشکل وقت ہے بڑا کٹھن وقت ہے پل سرات پہ چڑھنا کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اس پل کو پار نہیں کر سکیں گے اور دوزخ میں گر جائیں گے پر کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے پل سرات کے قریب پہنچیں گے تو ایک کمرہ ان کا انتظار کر رہا ہوگا فرشتے کہیں گے تم اس کے اندر داخل ہو جاؤں لوگ اس کے اندر داخل ہوں گے وہ کمرہ انہیں اٹھا کے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا یا رسول اللہ یہ کمرہ کون سا کمرہ ہے اور کون لوگ اس میں بیٹھیں گے حضور فرماتے ہیں دنیا میں تم جس مسجد سے محبت کرتے ہو پل سرات پہ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگا دنیا میں جس مسجد سے بندہ محبت کرتا ہے حشر کے میدان میں پل سرات پہ وہ مسجد اس کا انتظار کر رہی ہوگا مسجد کی محبت نفع ہی نفع ہے فائدہ ہی فائدہ ہے مسجد کی محبت ہمارے ملک کے سب سے بڑے سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک موقع پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں جس مقام تک پہنچا ہوں مسجد کی خدمت کی وجہ سے پہنچا ہوں آن دی ریکارڈ یہ بات موجود ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے کہا میرا باپ میرا والد مسجد میں جاڑو پھیرتا تھا میرا باپ مسجد میں جاڑو پھیر کے دعا کرتا تھا یا اللہ میں نے تیرے گھر خدمت کی ہے تو میرے بیٹے عبدالقدیر کو کامیابیاں عطا فرما اور شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے خود بھی ایک مسجد بنوائی ہے راولپنڈی کی طرف جائیں تو سحاوہ سے آگے بشندور روڈ پر حضرت شہاب الدین غوری رامت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے اس مزار کے ساتھ مسجد بنوائی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جب اس مسجد کا افتتا تھا تو ٹیلی ویجن کے نمائندے بھی گئے انہوں نے انٹرویو لیا ڈاکٹ صاحب سے تو ڈاکٹ صاحب نے کہا میں نے یہ مسجد اس لیے یہاں بنوائی ہے کہ شہاب الدین غوری حضرت خاجہ موین الدین چشتی اجمیری کا مرید تھا یہ خاجہ موین الدین چشتی اجمیری کا مجاہد تھا عاشق تھا ان کی دعوت پہ یہاں آیا تھا یہ اللہ والوں کو ماننے والا تھا اور اللہ والوں کے آستانوں کے ساتھ مسجدیں ہوتی ہیں میں نے کہا ان کے عاشق کے آستانے کے ساتھ بھی مسجد ہونی چاہیے اس موقع پر بھی ڈاکٹ صاحب نے بیان کیا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے میں جس رتبے تک پہنچا ہوں مسجد کی محبت کی وجہ سے پہنچا ہوں بہت کم لوگ ہیں جو مسجد کی شان جانتے ہیں جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوں تو یہ نہ دیکھیں لوہے کے دروازے سے یا لکڑی کے دروازے سے میں اندر داخل ہو رہا ہوں یہ جنت کا دروازہ ہے جس سے آپ اندر داخل ہو رہے ہیں مسجد کا دروازہ دروازہ جنت تک پہنچا دیتا ہے حدیث مبارکہ ہے جو رات کے اندرے میں چل کے مسجد کی طرف آئے قیامت کے دن اللہ اسے نور عطا فرمائے اور جو دوپہر کے وقت زہر کی نماز کے لئے دھوپ میں چل کے مسجد میں آئے قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے اور ایک حدیث مبارکہ ہے جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اسے بندے سے محبت کرتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ مسجد کی فضیلت پر کتنی حدیثیں موجود ہیں میں آپ لوگوں کو اہلِ محلہ کو اور تمام اہلِ علاقہ کو حدیعہِ تبریق پیش کرتا ہوں آج اس مسجد کا افتتا ہو رہا اس کا نام کیا رکھا گیا ہے ماشاءاللہ بہت بہت ہی خوبصورت نام ہے تاجدارے اللہ تعالیٰ اس مسجد سے آپ کو مسجد نبوی تک پہنچائے تاجدارے مدینہ نام ہے تو ذرا تاجدارے مدینہ کی ایک شان نام ہے آپ کو سناو یہ آپ نے مسجد بنائی ہے یہ قبلہ کس طرف رکھا ہے آپ نے یہ قبلہ ہے تو آپ نے جغرافیہ دان کوئی سمجھدار لوگ بلائے ہوں گے انہوں نے کئی حساب کتاب لگا کے دوسری مسجدوں کے قبلے دیکھ کے پھر حساب کتاب لگا کے یہ قبلہ بنایا ہوگا جب تاجدارے مدینہ آئے مدینہ منورہ اور مسجد نبوی بنائی اور حضور نے فرمایا اس طرف قبلہ ہے یہاں میرا مسلح ہوگا پیچھے صف بنے گی چودہ سو سال گزر گئے آج تک کئی جغرافیہ دان آئے کئی سائنس دان آئے کسی نے کہا ہے کہ جو تعین حضور نے قبلے کا فرمایا ہے اس میں تھوڑا سا بھی فرق ہے حضور نے جو تعین کیا تھا کہ قبلہ اس طرف ہے اور یہاں سامنے کعبہ ہے وہ کس آلے کے ذریعے کیا تھا کہاں مکہ اور کہاں مدینہ درمیان میں پہاڑ کتنے ہیں اونچی نیچی جگہیں کتنی ہیں اور سائنسی آلات بھی اس دور میں اور ارد گرد کوئی مسجدیں بھی نہیں پہلے بنی ہوئیں جن کو دیکھ کے کوئی قبلہ بنایا جائے اللہ کے رسول نے جو قبلے کا تعین کیا ہے تو کس طرح کیا ہے حضور کی شان سننے سے پہلے ذرا حضور کے غلاموں کی شان سننے حضرت دادا صاحب نے لاہور مسجد بنائی قبلہ مقرر کیا تعین کیا اس طرف قبلہ ہے محراب بنایا کچھ لوگوں نے کہا دادا صاحب سے پہلے یہاں کچھ بزرگ آ چکے تھے حضرت حسام الدین حضرت میرہ حسین زنجانی کچھ مسلمان یہاں موجود تھے محمود غزنبی کا ایک چکر لگ چکا تھا اور جو محمود کا بڑا مشہور غلام ہے محمود عیاس عیاس جو ہے وہ لاہور آ چکا تھا دادا صاحب سے پہلے تو اس لیے کچھ مسلمان موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے قبلے کا تعین صحیح نہیں کیا دادا صاحب نے فرمایا میں نے تو اپنی سمجھ کے مطابق ٹھیک ہی کیا ہے اگر تمہیں اتراز ہے تو ذرا محراب کے سامنے آکے کھڑے ہو کے دیکھو قبلہ سامنے ہے یا نہیں اب جو جو دادا صاحب کے مقرر کیے ہوئے محراب کے سامنے آکے کھڑا ہوتا ہے کعبہ سامنے نظر آ جاتا اگر سیدنا علی حجویری کی شان یہ ہے تو تاجدار مدینہ کی شان کیا ہو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم اگر غلام لاہور میں بٹھا کے کعبت المکرمہ کا دیدار کر رہا سکتے ہیں تو اللہ کے رسول کی نظر کا عالم کیا ہوگا حضور نے مسجد نبی کا جو قبلہ متعین فرمایا کہ اس طرح مسلح ہوگا اس طرح صفحیں بنیں گی آج تک چودہ سو سالوں میں معاذ اللہ کوئی اعتراض کر سکا ہے کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے نہیں جو حضور نے مقرر فرمایا وہی این قبلہ کی سمت ہے پتا چلا امام الانبیاء کی نظر عام لوگوں کی نظر کی طرح تاجدار مدینہ کی شان دیکھیں کھڑے مدینہ منورہ میں ہیں کعبہ سامنے دیکھ رہے ہیں اور یہ تو پھر زمین پر ہے حضور تو مدینہ منورہ نماز پڑھا رہے ہیں نماز میں حضور نے ہاتھ بلند فرمائے اور پیر بھی آگے بڑھائے قدم مبارک آگے بڑھایا پھر ہاتھ نیچے کیے قدم مبارک پیچھے کر لیے نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج حضور نے نماز میں قدم بھی بڑھایا ہاتھ بھی اٹھائے سبب کیا ہے یہ صحاہ صدہ کی حدیث ہے مسلم شریف میں حدیث ہے حضور نے فرمایا صحابہ میں نماز پڑھا رہا تھا جنت میرے سامنے تھی انگوروں کا ایک گچھا بڑا پسند آیا میں نے ہاتھ بڑھائے انگوروں کا گچھا توڑنے کے لیے پھر خیال آیا امرِ ربی اور حکمتِ ربی یہ ہے کہ میں نہ توڑوں تو میں نے ہاتھ نیچے کر لیے قدم پیچھے کیا اس دوران دوزک کا بھی مشاہدہ ہوا کسی صحابی نے اعتراض کیا ہے کہ یارسول اللہ آپ زمین پہ کھڑے ہو کے جنت سے انگوروں کے گچھے نہیں توڑ سکتے کسی نے اعتراض کیا ہے کھڑے کہاں ہیں اور انگوروں کے گچھے توڑنے کے لیے ہاتھ کہاں بلند کر دیا ہے کسی صحابی نے اعتراض لیے گویا صحابہ کا عقیدہ ہے حضور زمین پہ کھڑے ہو کے جنت سے انگوروں کے گچھے جنت کہاں ہے ساتوں آسمانوں سے اوپر صدرات المنتہا سے آگے جنت ہے اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ پانچ سو سال کا فاصلہ صدرات المنتہا تک چالیس سو سال کا فاصلہ بنتا ہے اور جنت اس سے بھی آگے حضور زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کرتی ہیں اور فرماتے ہیں اگر میں انگوروں کا گچھا توڑ کے لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے وہ کبھی ختم نہ ہوتا اب ایک اصول سن لیں کہ جہاں تک ہاتھ جاتا ہے نظر اس سے دور جاتی ہے میرا ہاتھ تو یہاں تک جا رہا ہے پر نظر تو باہر دروازے کو بھی دیکھ رہی ہے زیادہ دور کون جاتا ہے ہاتھ یا نظر رات کے وقت آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں تارے نظر آتے ہیں یہ ستارے زمین سے عربوں میل دور ہیں کروڑوں نہیں عربوں میل دور ہیں آپ زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کریں تو زمین سے چھ فٹ تک سات فٹ تک ہاتھ بلند ہو جائے گا قد سے ایک فٹ یا ڈیڑھ فٹ ہاتھ اوپر ہو جائے گا لیکن نظر کتنی بلند ہوتی ہے نظر تو عربوں میل تک جا رہی ہے ہاتھ سات فٹ تک جاتا ہے اور نظر عربوں میل تک جاتی ہے جس کا ہاتھ سات فٹ تک جاتا ہے اس کی نظر تو عربوں میل تک جاتی ہے جس کا ہاتھ ہی ساتوں آسمانوں سے اوپر جا رہا ہے جو نبی ہاتھ اٹھائیں تو فرمائیں میں جنل سنگروں کے گچھیں توڑ سکتا ہوں ان کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی آلہ حضرت اس لیے کہتے ہیں دلِ فرش پر ہے تیری نظر سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر مالکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ ایان ہے مسجد سے میں نے امام الانبیاء تاجدار مدینہ کا ذکر کیا تو ان دونوں میں جوڑ کیا ہے بڑی اہم بات ارز کرنا چاہتا ہوں وہ امارت مسجد کہلائے گی جس کی بنیاد خوف خدا تقوی اور عشقِ مصطفیٰ پر رکھی جائے اور اگر کسی امارت کی بنیاد عشقِ مصطفیٰ پر نہیں رکھی گئی اسے مسجد کا نام دے دیا گیا تو وہ مسجد ہے ہی نہیں مسجد کون سی امارت ہے جس کی بنیاد میں نے سورہ توبہ کی آیت کے چند الفاظ پڑھے ہیں مدینہ منورہ میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی مسجد درار درار کہتے ہیں نقصان درر سے ہے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ضرر رسان یا کہتے ہیں یہ کام کرو گے بڑا مزر ہے سگرٹ نوشی سہد کے لیے مزر ہے تو مزر کا معنی کیا ہے نقصان دینے والی تو درار کا مطلب نقصان پہنچانے کے لیے مسجدن درارہ یہ درارہ مفعول لاہو ہے یعنی یہ کام کیوں کیا گیا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے منافقوں نے مسجد بنائی نام مسجد رکھا اعلان یہ تھا اس میں نماز پڑھیں گے اس میں اللہ اللہ کریں گے یہ اعلان تھا پر اندر پراپے گھنڈا کیا تھا اس میں ماز اللہ حضور کی بے عدبی کریں گے اس میں حضور کی گستاخی کریں گے اس میں حضور کے خلاف پراپے گھنڈا کریں گے اللہ نے کیا حکم دیا ہے اس مسجد کو آگ لگا دی سورہ توبہ پڑھ کے دیکھیں وَالَّذِينَ تَخَذَوْ مَسْجِدًا دَرَارًا وہ لوگ جنہوں نے مسجد درار بنائی ہے کفر کرتے ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف پراپے گھنڈا کرتے ہوئے تفاصیر پڑھ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو گرا دینے کا حکم دیا ہے اس کو آگ لگا دینے کا حکم دی ہے اور احادیث تفاصیر پڑھ کے دیکھیں پھر اس مسجد درار کو آگ لگا دینے اسے جلا دیا گیا اسے گرا دیا گیا کیا اس امارت کو منافقوں نے مسجد کا نام نہیں دیا ہوا تھا وہ تو حضور کے پاس آئے تھے کہ ایک دفعہ آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھیں دھوکہ دے رہے تھے کہ حضور آکے پڑھیں گے تو مسلمان ہمارے اوپر اعتبار کریں گے وہ بھی ہماری مسجد میں آئیں گے پھر ہم حضور کے خلاف ان مسلمانوں کا ذین بنائیں گے وہ امارت جس کی بنیاد بغض رسول پر رکھی جائے اسے مسجد نہیں کہا جا سکتا مسجد وہی امارت ہے جس کی بنیاد عشق رسول پر رکھی جائے مسجد درار کے مقابلے میں ہے مسجد کبا جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی اس میں مسجد کبا کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مابو وہ مسجد جس کی بنیاد تقوے پر رکھی گئی وہ اس بات کی حق دار ہے کہ آپ اس مسجد میں قیام کریں بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا بڑی ہی ایمان افروز آیت جس مسجد کی بنیاد تقوے پر رکھی گئی وہ اس بات کی حق دار ہے کہ حضور اس میں آ کے نماز پڑھیں تبصرہ نہیں کروں گا زیادہ تشریح نہیں کروں گا بس توجہ آپ کریں تو جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں اگر وہاں پہنچ جائیں تو میری گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے جو مسجد اخلاص کے ساتھ بنائی گئی تقوی اور عشق مصطفیٰ کے ساتھ بنائی گئی وہ مسجد اس بات کی حق دار ہے کہ حضور اس میں آ کے نماز پڑھ اس کا مصداد تو مسجد ایک قبا بعد نے کہا مسجد نبی میں آپ کو ویسے تاریخ کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں تفسیر کے زمن میں نہیں سنا رہا اس گناہگار نے اس مسجد کی بھی زیارت کی ہے ہندوستان میں ہندوستان کی جو دلی میں بادشاہی مسجد ہے جیسے ہمارے ہاں لاہور میں شاہی مسجد ہے لاہور کی بادشاہی مسجد ادھر کلا ہے ادھر مسجد ہے آمنے سامنے ہیں اسی طرح دلی میں بھی ہے ادھر لال کلا ہے اور لال کلے کے سامنے مسجد ہے شاہ جہان نے بنوائی تھی چھے سال مسلسل مزدور لگے رہے اور جب اس مسجد کا نقشہ بن رہا تھا تو آرکیٹیکٹ نے آ کے پوچھا شاہ جہان سے کہ میں اس کی سیڑیاں کنی اونچی رکھوں تو شاہ جہان نے کہا سیڑیاں اتنی اونچی رکھو کہ جب میں اپنے دربار میں محل میں تخت پر بیٹھا ہوا ہوں تو میرا تاج نمازیوں کے جوتوں کے برابر نمازی جوتیں اتار کے اندر نماز پڑھنے جائیں تو جہان نمازی جوتیں اتاریں ان کے جوتیں میرے تاج سے بلندوں نہیں چاہیے اتنا عدب کیا ہے اس نے نمازیوں کے جوتوں کا کہ جو اللہ کے سامنے سر جکانے آ رہے ہیں وہ احترام کے لائے کی اور شاید میں جب پہلے درس میں آیا تھا اس دوسری مسجد میں تو میں نے جرمنی کے ایک شخص کا ذکر کیا تھا جس کا نو مسلم کا نام محمد عبد الرحمن رکھا گیا ہے اس نے ڈسکو سینٹر کو کلب کو مسجد بنا دیا پاکستانی چار کروڑ روپے کی جگہ اس نے مسجد کو دی چار کروڑ روپے کی جگہ مسجد کو دے بھی جاگتے ہوئے سے حضور کی زیارت نصیب ہوئی تو میں نے پوچھا تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا ہے اس نے جو واقعہ بیان کیا اس میں پہلی بات یہ تھی کہ مجھے خواب میں شارہ ہوئے مسجد جاؤ اور نمازیوں کے جوتیں صاف کرو شاہ جہان نے مسجد بنوائی تو اس نے کہا سیڑیاں اتنی اونچی رکھنا کہ نمازی جوتیں اتارے ہیں تو ان کے جوتیں میرے تاج سے بلان دوں میں ادھر تخت پہ بیٹھا ہوں ادھر نمازیوں نے جوتیں اتارے ہیں ان کے جوتیں میرے تاج سے اونچے ہونے چاہیے شاہ جہان نے بڑے شوق سے مسجد بنوائی آپ نے لاہور کی مسجد دیکھی ہوگی بڑا کھلا سین ہے سامنے حال ہیں گمبد ہیں بلکل اسی طرح دلی میں بھی مسجد ہے درمیان میں تالاب ہیں اگر کوئی وہاں جائے دلی میں تو آج بھی اس تالاب کے کنارے دائیں کنارے چھوٹی سی دیوار بنی ہوئے اس پر فارسی میں اشار لکھے ہوئے شاہ جہان نے مسجد بنوائی تو دل میں خواہش تھی کاش مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو رات اپنے گھر محل میں وہ سویا ہوا ہے خواب دیکھا کہ حضور میری مسجد میں آئے ہیں اور طلاب کے کنارے بیٹھے وضو فرما رہے ہیں آنکھ کھلی تو وہ محل سے دوڑا اور گارڈ کو بھی جو حفاظتی گارڈ ہوتے ہیں پیرے دار ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں بلایا خود ہی اکیلا دوڑتا وہ مسجد پہنچائے کہ حضور مسجد میں آئے ہیں اور وضو فرما رہے ہیں جب وہ مسجد میں پہنچا اس طلاب کے کنارے پہنچا حضور کی زیارت نہیں ہوئی پر پانی کنارے پہ گرا ہوا تھا جیسے ابھی ابھی کوئی وضو کر کے اٹھا ہے وضو کرنے سے زمین پہ چھینٹے گرتے ہیں تو وہ پانی کے نشان زمین پہ موجود تھے شاہ جہان نے اپنی چھڑی سے نشان لگا دیا یا جتنی جگہ پہ پانی گرا ہوا اور صبح اٹھ کے اس نے دیوار بنوائی وہ دیوار آج بھی موجود ہیں اور اس پر فارسی میں لکھا ہوئے خبردار اس جگہ پہ پیر نہ رکھنا یہاں میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ کے رسول بیٹھ کے وضو فرما علماء کتابیں لکھ کے عقیدہ محفوظ کرتے ہیں تو بادشاہوں نے امارتیں بنا کے عقیدہ محفوظ کیا شاہ جہان نے وہ چھوٹی سی دیوار بنا کے اور اس پر عبارت لکھ کے آنے والی امت محمدیہ کو عقیدہ پہنچایا ہے کہ حضور زندہ ہیں جہاں تشریف لے جانا چاہیں وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں کوئی شوق سے مسجد بنوائے اللہ کے نبی کے عشق میں دوب کے مسجد بنوائے حضور اس کی مسجد میں خود تشریف لے آتے ہیں یہ لاہور کی بادشاہ یہ مسجد بنی تو افتتاہ کے لئے مشورہ اورا تھا کب افتتاہ کیا جائے مسجد تیار ہو گئی بادشاہ کو بتایا گیا اور انگزیب نے کہا اس مسجد کا افتتاہ ہم بارہ ربی الاول صبح فجر کی نماز پر کریں لوگوں نے پوچھا کیوں کہا بارہ ربی الاول حضور کی ولادت کا دن ہے صبح صادق حضور کی ولادت ہوئی ہے تو ہم بارہ ربی الاول صبح صادق کے وقت مسجد جائیں گے فجر کی نماز وہاں پڑھ لاہور کی بادشاہ یہ مسجد کا افتتاہ ہوا تو عید ملاد النبی والی فجر پر ہوا ہمارے وہ بادشاہ حضور کے عاشق تھے صحیح و لکی دعلوگ تھے اس موضوع کی طرف جاؤں تو اس میں بھی بہت سارے نکات ہیں اور میں دامنے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آیت مبارکہ کے ترجمے تک ہی رہنا چاہتا ہوں لا مسجدن اس سے سالت تقوی من اول یوم وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ پر رکھی گئی ہے احق کو ان تقو مفیحے محبوب و مسجد اس بات کی زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس میں قیام کریں اس مسجد پہ کتنا جوبن ہوگا جس میں حضور آ کے نماز پڑے آگے اللہ تعالیٰ نے مسجد قبا کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا فیہ رجالویں یحبونا این یتتہارو اس مسجد میں ایسے نمازی ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں آج اگر ہمارے معاشرے میں مسجد کا کردار زندہ ہو جائے تو معاشرہ پاکیزہ ہو سکتا ہے مسجد آپ لوگوں نے بنائی اب تک میں نے فضائل بیان کیے پر کبھی آپ نے سوچا ہے مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے ایک مقصد تو یہ ہے ازان ہوگی نماز پڑی جائے گی پر یہ مقصد کیوں ہے کہ یہاں نماز ہوگی ازان ہوگی اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے پس منظر کیا ہے اسلام پاکیزگی کا دین ہے صفائی کا دین ہے تہارت کا دین ہے اسلام جسموں کو بھی پاک کرتا ہے اسلام دلوں کو بھی پاک کرتا ہے مسجد کا مقصد ہے پاکیزگی عطا کرنا تہارت بخشنا جب بھی کوئی مسجد آنے کا ارادہ کرتا ہے تو فوراں وضو کا خیال آتا ہے یا نہیں آتا ہے تو مسجدیں پاکیزگی کا ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ نے مسجدِ قبع کی شان بیان کی فرمایا اس مسجد میں ایسے نمازی ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پاک رہنا یہ ہپون کا لفظ بڑا قابل غور ہے این ممکن ہے کئی نمازی وضو کرتے ہوں پر وضو سے محبت نہ کرتے ہیں وہ مجبوری کا وضو کرتے ہوں کہ اگر وضو فرض نہ ہوتا تو وہ کبھی وضو نہ کرتے ہیں این ممکن ہے کئی لوگ غسل کرتے ہوں غسلِ جنابت لیکن وہ مجبوری سے کرتے ہوں کہ اسلام نے غسلِ جنابت فرض کیا ہے اگر غسلِ جنابت فرض نہ ہوتا تو شاید جنابت میں وہ غسلی نہ کرتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو غسل یا وضو مجبوری سے کرتے ہیں محبت سے نہیں کرتے قرآن نے صحابہ کی شان یہ بیان کی کہ مسجدِ کبا کے نمازیوں کی یہ شان ہے وہ صفائی سے محبت کرتے ہیں آج اس مسجد کے افتتاہ پر میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اسلام صرف صفائی کا حکم نہیں دیتا بلکہ صفائی سے محبت کرنے کا درست دیتا ہے طہارت سے محبت کرنے کا درست ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری ایک جن سے ملاقات ہوئی میں نے اس سے پوچھا کون سے لوگ ہیں جن پر جنات آسانی سے قابو پا لیتے ہیں شیعتین آسانی سے قابو پا لیتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جن پر شیعتین اور جنات قابو نہیں پا سکتے تو اس جن نے کہا جن لوگوں کے ناخن بڑے ہوئے ہوں اور جن کی بغلوں کے اور جسم کے غیر ضروری بال بڑے ہوئے ہوں ان میں مہل ہو تو ایسے لوگ چلتے پھرتے ہیں تو نہوست میں چلتے پھرتے ہیں جنات اور شیعتین آسانی سے ان پر قابو پا لیتے ہیں اور جو لوگ اپنے ناخن کاٹ کے رکھتے ہیں جسم کے غیر ضروری بال بڑھنے نہیں دیتے ہیں اور اکثر اوقات وضو میں رہتے ہیں وہ جب چلتے پھرتے ہیں تو حسارے نور میں چلتے پھرتے ہیں ان کے گرد نور کا دائرہ ہوتا ہے شیطان قریب آتا ہے تو وضو کی وجہ سے در کے پیچھے چلا جاتا ہے میں سوچتا ہوں جب اللہ کے رسول نے ناخن کاٹنے کا حکم دیا جسم کے غیر ضروری بال اتارنے کا حکم دیا تو پتہ نہیں حضور کے سامنے کون کون سی حکمتیں تھی ان میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ میرے عمتی جنات کی نحوست سے بچے رہے جس کے ناخن بڑے ہوئے ہوں بغلوں کے اور جسم کے غیر ضروری بال بڑے ہوئے ہوں وہ آدمی چلتا پھرتا ہے تو نحوست میں چلتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں برکت نہیں برکت نہیں برکت کیسے ہو آپ تو خود نحوست میں چل رہے ہیں جو صفائی اختیار کرتا ہے اکثر اوقات باوضو رہتا ہے وہ نور کے دائرے میں رہتا ہے وہ چلتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں جو پاکیزگی میں رہتا ہے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں صرف فرشتے نہیں اس سے محبت کرتے بلکہ خود اللہ اس سے محبت کرتا ہے میں مبالغہ نہیں کر رہا بلکہ قرآن آپ کو سنا رہا ہوں مسجدِ قبا کا ذکر تو فرمایا اس میں ایسے نمازی ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں جو طہارت سے محبت کرتے ہیں جو صفائی سے محبت کرتے ہیں اللہ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے ذرا دیکھیں صفائی نے بندے کو کس مقام تک پہنچا دیا اللہ کا محبوب بنا دیا صفائی اور ستھرائی نے طہارت نے بندے کو مقام محبوبیت تک پہنچا دیا اللہ کا محبوب بننا معمولی رتبہ ہے کوئی چھوٹا مقام ہے اللہ کا محبوب بن جانا جو اللہ سے محبت کرے وہ بڑا خوش نصیب ہے پر جس سے اللہ محبت کرے وہ کتنا خوش نصیب ہوئے ہیں فرمایا واللہ ہو یحب المتحرین جو صفائی اختیار کرتے ہیں جو ستھرائی اور طہارت سے محبت کرتے ہیں اللہ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ پاک ہے اللہ اگر میں اور آپ نا بھی کہیں اللہ پھر بھی پاک ہے لیکن اگر ہم کہیں نا اللہ پاک ہے تو وہ ہمارے گناہ ما فرما دے گا یہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ تو کوئی زبان خاموش نہ رہے اللہ اپنی گفتگو کے اندر جو اصل روح ہے اور ساری گفتگو کا مقصد ہے وہ آپ تک مسجد کی تعمیر کا مقصد وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں اللہ پاک ہے اور اللہ تک پہنچنے کے لئے یہ پاکیزگی شرط ہے کوئی نا پاک اور پلید شخص اللہ کا قرب نہیں اصل کر سکتا اللہ خود پاک ہے اور اس کے قرب کے لئے پاکیزگی شرط ہے پاکیزگی فرض ہے اس کا قرب اصل کرنے کے لئے کوئی پلید شخص اس کا قرب نہیں اصل کر سکتا بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے ستیات جھاڑو دے مسید تو ستا رب جاگدہ تیری ڈاڑے نال پرید بعض لوگوں نے کہا یہ مسجد مراد ہے جس کی صفائی کا درس بابا فرید دے رہے ہیں اور بعض نے کہا یہ دل مراد ہے اٹھ فریدہ ستیات جھاڑو دے مسید تو ستا رب جاگدہ تیری ڈاڑے نال اللہ کا قرب اصل کرنے کے لئے پاک ہونا شرط ہے اللہ کی تو شانی وراؤل ورائے اللہ کا کلام ہے قرآن پاک ناپاک آدمی قرآن کو چھو سکتے لا يمسہو جو قرآن کے ورکوں کو چھونا چاہے پہلے اپنے جسم کو پاک کریں اس کا کلام جس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے اس کاغذ کو چھونے کے لئے پاک ہونا شرط ہے تو اللہ کے قرب کے لئے پاکیزگی بدرجہ اولا شرط ہے کوئی ناپاک اور پلید آدمی اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتا اب مسجد وہ پاکیزگی عطا کرتی ہے اس لئے جو ہی مسجد کا تصور آتا ہے تو پاکیزگی کا خیال آتا ہے جس پر غسل فرض ہو وہ مسجد میں آ سکتے ہیں مسجد میں آنا ہے تو جسم پاک کر کے آنا ہے نماز پڑھنی ہے تو غضو کر کے آنا ہے اس لئے مسجد پاکیزہ کرتی ہے اگر اس پاکیزگی کا تصور آج ہمارے معاشرے میں زندہ ہو جائے جو مسجد کا مقصد ہے تو معاشرہ پاکیزہ ہو سکتا ہے آج پلیدی بڑے اروج پر ہے ناپاکی بڑے اروج پر ہے کئی لوگوں کے رزق میں ناپاکی ہے کئی لوگوں کی نظروں میں ناپاکی ہے اور کئی لوگوں کے دلوں میں گندگی ہے گلیوں کی صفائی کا تو آپ لوگوں کو خیال ہے یہ ذہنوں کے اندر جو گندگی آ رہی ہے اس کو کون صاف کرے گا بلدیہ والے حکومت والے وہ کہتے ہیں نالیاں صاف رکھو مچھر نہ پھیلیں بیماری نہ پھیلیں نالیوں کی صفائی کا تو آپ کو خیال ہے ٹیلی وین اور الیکٹرانک میڈیا اور انٹرنیٹ ذہنوں میں جو گندگی بھر رہا ہے اس کو کون صاف کرے گا میں آپ لوگوں کی خدمت میں دست بست عرض کروں گا مسجد سے تعلق قائم کرے مسجد آپ کے ذہن کو پاک کرے گی مسجد آپ کے ذہن سے ساری گندگیاں نکال دے گی آنا جانا شروع کرے مسجد کسی کے گھر آنا جانا ہو جائے تو تعلق بن جاتا ہے اور سگا بھائی بھی ہو آنا جانا چھوڑ دیں تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے سگا بھائی ہو اس کے گھر آنا جانا چھوڑ دیں پانچ سال نہ گئے نہ آئے نہ وہ آیا نہ آب گئے تعلق ختم اور اجنبی ہو اس کے گھر آنا جانا بن جائے تو تعلق قائم ہو جاتا ہے وہ کتنا کریم ہے اس نے دن میں پانچ دفعہ اپنے گھر بلایا ہے بلائے اپنے گھر پانچ دفعہ دنیا کے کسی امیر آدمی کے گھر جائیں نا پانچ دفعہ مانگنے کے لیے تو وہ کہے گا میرا دروازہ ہی نظر آیا ہے کوئی اور نہیں ملتا جس سے جاں کے مانگو آپ نے کرز مانگنا ہو نا بھائی کے پاس جائیں ایک دفعہ مانگیں وہ کچھ دے دے اسی دن دو تین گھنٹوں بعد پھر چلے جائیں وہ کہے کدھر آئے ہو کہ پیسے مانگنے آیا ہو بڑی مروت کرے گا پھر دے دے گا آپ آ جائیں دو تین گھنٹوں بعد پھر اسی کے گھر چلے جائیں وہ پوچھے کدھر آئے ہو کہیں پیسے مانگنے آیا ہو وہ کہے گا میرا ہی دروازہ نظر آ گیا ہے کوئی اور نہیں ملتا جس سے جا کے مانگو دنیا والوں سے مانگو تو یہ ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے وہ فرماتا ہے پانچ دفعہ ہو میرے گھر میں پانچ دفعہ جس کا آنا جانا ہو جائے اللہ کے گھر میں اس کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے ازان کی شکل میں تو بلاوے میں ایک دعوت ہے حیع علی الفلا اس سے پہلے ہے حیع علی السلام آؤ نماز کی طرف اور اس کے بعد ہے حیع علی الفلا اس کا مطلب کہہ آؤ کس کی طرف آؤ اب مجھے بتائیں اللہ کسی کو کہہ آؤ کامیابی کی طرف بندہ آ جائے اللہ کامیابی دے گا یا نہیں دے گا حدیث کا ایک طالب علم گیا راوی حدیث کے پاس حدیث سننے کے لئے ان کے گھر دستک دی پتا چلا وہ تو کھیتوں میں گئے ہیں گوڑا پکڑنے وہ طالب علم بھی کھیتوں کی طرف چلا گیا راوی حدیث نے اپنی جھولی اس طرح کی ہے اور ہاتھ پھیر رہے ہیں اور موں سے آواز نکار رہے ہیں گوڑا ان کے قریب ہو گیا انہوں نے دامن چھوڑ دیا گوڑے کو پکڑ لیا دھوکہ دیا نا گوڑے کو اس کو بلایا کہ میری جھولی میں دانے ہیں چنے ہیں تمہیں کھلاؤں گا پر جب گوڑا قریب آ گیا انہوں نے دامن چھوڑ دیا طالب علم نے یہ منظر دیکھا تو وہیں سے پچھلے پیر مڑنے لگا راوی حدیث نے کہا واپس کیوں جا رہے ہو اس طالب علم نے کہا آیا تھا حدیث سننے پر جو گوڑے سے جھوٹ بول سکتے ہو میرے ساتھ بھی جھوٹ بول سکتے ہو ایک صحابیہ دروازے پر کھڑی ہیں حضور ان کے گھر تشریف فرما ہے صحابیہ اپنے بچے کو کہتی ہیں گھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی بچہ آ گیا حضور نے اس صحابیہ سے پوچھا کہ اس بچے کو کیا دو گی صحابیہ نے ارز کیا یا رسول اللہ میں نے اس کے لئے فلان کھانا رکھا ہوئے وہ اس کو دوں گی حضور نے فرمایا اگر تُو بولا کے کچھ نہ دیتی تو تیرا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ تُو نے جھوٹ بولا ہے اب درہ یہ دونوں باتیں سامنے رکھ کے فیصلہ کریں کہ کسی کو بولایا جائے وعدے پر آؤ یہ چیز ملے گی جسے بولایا جائے وہ آ جائے بولانے والا مطلوبہ چیز نہ دے عیب ہے یا نہیں اللہ بلائے آؤ کامیابی کی طرف بندہ آ جائے اللہ کامیابی عطا کرے گا یا نہیں عطا کرے گا اب جسے اپنی کامیابی عزیز ہے وہ ہی علی الفلاہ کی آواز سن کے اٹھ پڑے مسجد کی طرف جو مسجد کی طرف آ رہا ہے زرنا برابر ایک فیصد بھی دل میں خیال نہ کرے کہ مجھے کامیابی نہیں ملے گی وہ سو فیصد یقین کے ساتھ آئے کہ میرے قدم کامیابی کی طرف اٹھ رہے ہیں کیونکہ خالقِ کائنات نے بولایا ہے تو اس وعدے پہ بولایا ہے آؤ کامیابی کی طرف جو مسجد کی طرف آ رہا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی عطا کرتا ہے یہ ازان کا ایک جملہ ہی علی الفلا اور مسجد کے افتتا کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں یہ بھی گزارش کروں گا آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک ایک ازان بھی نہیں دی تو بھائی زندگی میں کوئی ایک ازان تو دے لیں جو ازان دیتے ہیں قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے مو سے قسطوری کی خوشبو آ رہی ہو اور جس شخص نے سات سال محض اللہ کی رضا کے لیے ازان دی اس پر جنت واجب ہو گئے قیامت کے دن معزنوں کی سربراہ ہی کریں گے حضرت بلال حبشی میرے ایک دوستیں آج کل کینیڈا میں ہوتے ہیں ڈاکٹر زفر اقبال نوری سائل کبھی انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی صدر رہے ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے زندہ شعور اس میں وہ کہتے ہیں میرے گاؤں کا معزن فوت ہو گیا ان کا گاؤں ہے شیخ پورا کے نزدیک کچر حروق آباد کے پاس وہاں بھی یہ گناہگار دو تین دفعہ ضرور ہے وہ کہتے ہیں میرے گاؤں کا ایک معزن تھا ایک بابا جی تھے جو بڑی بقائدگی سے ازان دیتے تھے وہ فوت ہو گئے میری اس دن تقریر تھی ازاد کشمیر جنازہ کی نماز تھی اثر کے بعد میں نے سوچا اگر میں نماز جنازہ پڑھ کے چلا تو جلسے میں نہیں پہنچ سکوں گا سفر زیادہ ہے نماز جنازہ فرض کفائے ادھر میں نے وعدہ کیا ہوئے تو میں نے نماز جنازہ چھوڑ دی جلسے پہ چلا گیا ازاد کشمیر ڈڈیال کہتے ہیں میں نے جلسے میں رات تقریر کی وہیں رات سو گیا ادھر آنکھ لگی ادھر خواب میں ایک سفید ریش بزرگ تشریف لائے انہوں نے کہا کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑی میں نے کہا نماز جنازہ فرض کفائے تھی ادھر وعدہ تھا اس لئے آگیا ہوں انہوں نے کہا اگر آج تو اس معزن کی نماز جنازہ پڑھتا تو حضرت بلال حبشی کا خاص فیض تجھے ملتا تجھے نہیں پتا جو اللہ کی رضا کے لئے ازان دیتا ہے اس کی نماز جنازہ میں روحانی طور پہ بلال حبشی تشریف لاتے ہیں آج اس معزن کی نماز جنازہ میں روحانی طور پہ بلال حبشی تشریف لائے تھے اگر تو اس کی نماز جنازہ پڑھتا تجھے بھی حضرت بلال حبشی کا فیض نصیب ہو جاتا مسجد کا افتتاح ہے آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ دو تین گزارشات کرنا چاہتا ہوں ایک یہ کہ زندگی میں کبھی ازان ضرور کہیں اللہ توفیق دے تو کسرت سے کہیں لیکن کم از کم ایک ازان تو کہہ لیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام تو لکھا لیں کہ یا اللہ ہم نے بھی کبھی زندگی میں ازان دی اللہ اکبر دوسری بات کبھی کبھار آکے مسجد کی صفائی ضرور کیا کریں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نمازیوں کے جوتے صاف کریں پر یہ ضرور کہوں گا کہ آپ مسجد کی صفائی کریں مسجد سے محبت کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا اگر آپ کی دعا نہیں نہ قبول ہوتی تو مسجد کی اللہ اپنے گھر کے خادموں کو کبھی محروم نہیں رکھتا اور تیسری گزارش یہ ارز کرنا چاہتا ہوں جو لوگ مسجد میں وضو کریں انہیں چاہیے کہ مسجد میں کچھ حصہ بھی ڈالیں کیونکہ نمازیوں کو وضو کرانا یہ مسجد کی ذمہ داری نہیں ہے وضو کرنا نمازی کی اپنی ذمہ داری ہے تو جو نمازی مسجد میں آکے وضو کرتے ہیں اب مسجد پر بل تو پڑھ رہے تو انہیں چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ مسجد کی خدمت ضرور کریں اور ویسے صرف وہ نہیں جو وضو یہاں کریں وہی خدمت کریں دوسروں سے بھی کہوں گا جو گھر سے وضو کر کے آتے ہیں ان سے بھی کہوں گا مسجد کی ضرور خدمت کریں جو آپ نے مسجد میں پیسے دے دیئے وہ جمع ہو گئے آپ کے نام پر اور اللہ تعالیٰ کہیں گناہ بڑھا کے قیامت کے دن عجر عطا فرمائے گا میں نے مسجد کی فضیلت میں ہی آج چند پہلو آپ کے سامنے بیان کی یہ سورہ توبہ کی آیت کے حوالے سے جو مہینہ کل شروع ہو رہا ہے بڑی ہی عظمت اور شان والا مہینہ ہے کل جب رمضان شریف شروع ہو تو آپ جتنے آپ کے موبائل میں نمبر ہیں سب پر رمضان مبارک کا میسج بھیجے عید کا چاند نکلتا ہے تو آپ مبارک بھیجتے ہیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ عید آگئی ہے تو رمضان آنے کی خوشی نہیں ہوتی رمضان آ رہا ہے آپ کے گناہ بخشوانے کے لئے ماہِ رمضان آ رہا ہے دلوں کی میل اتار کے دلوں کو اللہ کا قرب عطا کرنے کے لئے روحانی موسمِ بہار آ رہا ہے اس لئے ماہِ رمضان میں بلخصوص اور پورا سال بلہ بھوم کوشش کریں مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں مسجد تعمیر کر لینا یہ کوئی بہت بڑی بہادری نہیں ہے مسجد کو آباد کرنا یہ اصل کامیابی ہے جو لوگ مسجد آباد کرتے ہیں مسجد سنگِ مرمر کی ٹائلوں سے یا پتھر سے آباد نہیں ہوتی مسجد خوبصورت کالینوں سے آباد نہیں ہوتی مسجد سجدوں سے آباد ہوتی مسجد کی زمین خوش ہو کہ اہلِ علاقہ کے لئے دعا کرتی ہے جب اس میں ازان ہو اور نماز پڑھی جائیں اور اگر لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں نماز پڑھنے نہ آئیں تو پھر مسجد کی زمین ان پر لانت بھیجتی ان پر ناراض ہوتی اس لئے جب مسجد سے ہی علا الفلا کی آواز آئے بس آخری بات آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی ایک کافر حضور کی خدمت میں آیا حضور باغ میں تشریف فرما ہے اس نے کہا وہ جو درخت ہے نا وہ چال کے آپ کے پاس آئے تو میں مان لوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں حضور نے اس کافر سے کہا جا اس درخت کو میرا پیغام دے اللہ کا رسول تجھے بلا رہا ہے وہ کافر گیا اس درخت کے پاس کھڑا ہوکے کہنے لگا رسول اللہ تجھے بلا رہے ہیں حدیث میں آتا ہے درخت دائیں جھکا بائیں جھکا جڑے نکالی اور دوڑ پڑا حضور کی طرف اور حضور کے سامنے آکے اس نے اپنی شاخیں جھکائیں حضور کے قدموں پھر حضور نے حکم دیا وہ درخت واپس اپنی جگہ پہ جا کے ٹک گیا میں اس حدیث سے صرف ایک نکتہ ارز کرنا چاہتا ہوں اس درخت کو حضور کا پیغام کس نے پہنچ جائے مسلمان نے یا کافر کافر پر درخت نے یہ نہیں دیکھا کہ پیغام لے کے کون آیا اس نے دیکھا پیغام بھیجا کس نہیں پیغام ہے کس کا چٹھی محبوب کی ہو تو آدمی ڈاکیے کو نہیں دیکھتا وہ یہ دیکھتا ہے میرے محبوب نے مجھے بلایا ہے جب مسجد تاجدار مدینہ کے لاو سبیکر میں ازان ہو اور موزن کہے حی یا علی السلام تو یہ نہ دیکھیں غلام رسول ازان دے رہے یا غلام نبی ازان دے رہے یہ نہ سوچیں کون ازان دے رہے یہ سوچیں بلا کون رہا ہے اور اب ذرا فیصلہ کریں یہ ازان کس کا بلا وا ہے موزن بلا رہا ہے یا اللہ اور اس کا رسول بلا رہے ہیں درخت کو کافر نے پیغام پہنچایا پر پیغام حضور کا ہے تو درخت دوڑ پڑا مسلمان کو حضور کا پیغام ایک مسلمان پہنچا رہا ہے ازان کے ذریعے پر دوسرا مسلمان مسلمان کی زبان سے پیغام رسول سن کے دکان سے نہیں اٹھتا فجر کے وقت بستر سے نہیں اٹھتا حالانکہ اس مسلمان کو رسول اللہ کا پیغام کسی کافر نے نہیں پہنچایا مسلمان نہیں پہنچایا اب بتائیں عشق کی دنیا میں تو وہ درخت ہم سے آگئے ہے جو کافر کی زبان سے حضور کا پیغام سن کے دوڑ پڑھ آئے اور ہم مسلمان کی زبان سے حضور کا پیغام سن کے نہیں اٹھتے آئیں آج ارادہ کرتے ہیں کہ پنجگانہ نماز باجماعت ادا کریں گے آپ کی جو انشاءاللہ ہے ویسے لفظ انشاءاللہ میں بڑی بلاغت ہے پر جو انداز ہے اس سے تو پتا چلتا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو مسجد کے دروازے سے باہر نکل کے یاد ہی نہیں رہے گی تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا وعدہ آپ سے لے لو کوئی ہے جو آج چلیں ارادے کا لفظ بول لیتا ہوں کوئی ہے جو آج ارادہ کرے کہ پنجگانہ نماز ادا کریں گے میں نے کہا نہیں لیکن آپ نے ہاتھ اٹھائیں اللہ آپ کو جزا دے بعض دوست مجھے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دل کرتا ہے نماز پڑھیں لیکن جب وقت آتا ہے نماز کا تو ایسی غفلت چھا جاتی ہے طبیعت نہیں مانتی نماز رہ جاتی ہے کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہم نمازی بن جائیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ نمازی بن جائیں تو میں آج اس مسجد کے افتتہ کے موقع پر آپ لوگوں کے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں اگر آپ وہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ ایک افتے میں آپ نمازی بن جائیں پر وہ وظیفہ پڑھنے والا نہیں وہ وظیفہ کرنے والا ہے جس دن آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑی دیر سے اٹھے ہیں سورج تلو ہو چکے آنکھ کھلی ہیں فجر نہیں آپ نے پڑی دکان پہ جانا ہے جلدی ہے تو جس دن فجر نہیں پڑی اس دن ناشتہ نہیں کریں روٹی نہیں کھائیں گے اب تو کسی نے نہیں کھائیں انشاءاللہ اب تو ہونٹ دبا لی ہیں کہ انشاءاللہ نکلی نہ جائے زور تک بھوکے رہے زور کی نماز پڑھ کے پھر کھانا کھا لیں سارا دن بھی بھوکا رہنے کا وظیفہ نہیں بتا رہا صرف زور تک نماز نہیں نہ پڑھی تو جو نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا آپ اس کو رجا رہے ہیں بیٹا چوری کرے باپ کے شاباش تو وہ چور بنے گا یا شریف آدمی بنے گا چوری بنے گا ہمارا نفس نماز نہیں پڑھتا ہم صبح اٹھتے اس کو بھربور جس نے اللہ کے حکم کی پروائی نہیں کی اس نفس کو ہم رجا رہے ہیں تو اس کو کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی تھوڑا سا جبر کرے نا جیسے کڑوی دوائی کھا لیتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پر اس امید پر کہ اس دوائی کے پیچھے شفا چھپی ہوئی ہی شام تک روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کے بعد کا یہ وظیفہ ہے انشاءاللہ دیکھیں دو دن نہیں فجر پڑھیں گے تیسرے دن ازان کے وقت ہی نفس کے گا اٹھو میں نہیں زور تک بھوکا رہ سکتا فجر نہیں پڑی ناشتہ نہیں کیا دکان پر چلے بھوکے ہیں بھوک لگتی ہے آپ کھانا نہیں کھاتے تو اندر سے خواہش پیدا ہوتی ہے کیوں نہیں کھانا کھا رہے آپ کہیں میں نے نماز نہیں پڑی اس لیے کھانا نہیں کھارا زور پڑوں گا تو کھانا کھاؤں گا تو یہ اندر سے تبلیغ ہوگی ایک تبلیغ باہر سے ہوتی ہے آج اور آپ کہیں گے کرنے والے وظیفے کے ساتھ کوئی پڑھنے والا وظیفہ بتائیں تو میں ایک لفظ بتا رہا ہوں اگر بری خواہش دل میں پیدا ہو تو اس کے لیے ہے یا اللہ ہو ممید ہو ممید کا مطلب ہے مارنے والا تو غفلت دور کرنے کے لیے اور دل دل سے بری خواہش کو ختم کر دے جو آدمی سو دفعہ صبح شام یہ وظیفہ پڑھے یا اللہ ہو یا ممید ہو اس کے دل میں نیکی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور برائی کی محبت ختم ہو جاتی اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میری تمام گفتگو کا نچوڑ کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں وما علینا اللہ